حسبی ربی جنھن ماں في قلبي غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جمع اللہ ماں فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جمع اللہ ماں فی قلبی غیر اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا لکھا وصحابکا یا رحمتل العالمین نویتو سنت الہتقاف اللہ تعالی رمضان مبارک کا الحمدللہ آج چوتھا روز درسہ حدیث شریف میں توبہ سے متعلق ہم نے چند ایک باتیں سمات کی کہ کیا فضیلت ہے توبہ کی مزید اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے چند دیگر باتیں سنتے ہیں اور سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث پاک پی ساتھ ہی سمات فرماتے ہیں فرمائے گا ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے مطن اس کا یوں ہے کہ لَوْ عَلِمْتُمُ الْخَطَایَا حَتَّى تَبْلُغَ السَّمَاءَ سُمَّنَدِمْتُمْ لَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكَمْ کہ اگر تم گناہوں کا ارتکاب کرو کہ یہاں تک کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں اور پھر تمہیں نظامت ہو تو وہ اللہ پھر تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا دیکھیں گناہ جتنا ہی بڑا اور جتنا ہی زیادہ وسیح ہو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت اس گناہ پر حاوی ہو جاتی ہے ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمارے گناہ اتنے نہیں کہ جتنے کائنات کے ذرے ہیں ہمارے گناہ اتنے نہیں کہ جتنے درختوں کے پتے ہیں مگر مولا تیری رحمت ان سب پر حاوی ہے یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیح ہے جسے چاہے بخشش کی بھیگ ادا فرما دے اور جسے چاہے اللہ تبارک تعالیٰ کرم کی بارشوں کا نزول فرما دے تو یہی بات ہمارے پیارے آقاوں مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم فرما رہے ہیں خوشخبری دے رہے ہیں کہ اگر آسمان تک بھی پہنچ جائیں اتنے گناہوں تو پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرمانے پر قادر ہے فرمایا گیا اللہ تبارک تعالیٰ مہربان ہے ابن ماجہ شریف کی حدیث ہمارے سامنے ان بزرگان دین کے مثالیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ جو ہے وہ ایسے گزارا کہ جیسے اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کی حضرت سیدنا فضیل بن عیاس رضی اللہ تعالیٰ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے عاجز اور ناتوان بندے اپنے آپ کو شمار کرنے سے قبل وہ ایک عام آدمی تھے ایسے آدمی کے رہزنی کیا کرتے تھے ڈاکہ زنی کیا کرتے تھے لیکن جب اللہ تبارک تعالیٰ کا ان پر خاص کرم ہوا ایسا کرم ہوا تو پھر ان کا شمار جو ہے وہ اکابرین میں ہونے لگا حضرت سیدنا حبیبِ عجمی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال بھی ہے اور اس کے علاوہ حضرت ابراہیم بن عدھم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ وقت کے بادشاہ تھے اور تختوں تاج ان کے ساتھ ہوتا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں بڑا مال و دولت اتا کیا تھا خانہ ہے یہ کیسا مسافر خانہ ہے ابراہیم بن عدھم رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نہیں یہ مسافر خانہ نہیں ہے یہ تو بادشاہ کا محل ہے تو کہنے والا کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے فرشتہ ہے کہتا ہے کہ یہ مسافر خانہ ہی تو ہے کہ تم سے پہلے کون ہوتا تھا یہاں تمہارے باپ ہوتے تھے تمہارے والد ہوتے تھے اس سے پہلے تمہارے دادا ہوا کرتے تھے اور اب پھر جب تم دنیا چھوڑ کے جاؤ گے تو پھر اس کے بعد کوئی اور ہوگا تو ابراہیم بن عدیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ کوئی یہ بات بڑی دل پر لگتی ہے اور پھر جو ہے وہ تخت و تاج چھوڑ کر جنگلوں میں نکل جاتے ہیں اور ایسی اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو جاتے ہیں کہ انہیں ایک کامل درجہ عطا کر دیا جاتا ہے ایک مطلبہ دریہ کے کنارے بیٹھے ہیں دیکھنے والے پہچاننے والے پہچان لیتے ہیں کہ یہ تو ہمارے بادشاہ تھے ابراہیم بن عدم یہ یہاں کیا کر رہے ہیں لوگ آتے ہیں آپ کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں اے ہمارے بادشاہ آپ تو ہمارے بادشاہ ہوا کرتے تھے اور ہم پر حکمرانی کیا کرتے تھے آج یہ دریہ کے کنارے بیٹھے ہیں اور یہ کیا معاملہ ہے ابراہیم بن عدم رضی اللہ تعالیٰ نو کہ جو سوئی سے کوئی چیز جو ہے وہ پرو رہے ہیں سی رہے ہیں اچانک ان کے ہاتھ سے سوئی گر کر جو ہے وہ دریہ میں چلی جاتی ہے اور آواز لگاتے ہیں کہ مجھے میری سوئی چاہیے تو تمام مچھلیاں اپنے موں میں جو ہے وہ سونے کی سوئیاں لے کر حاضر ہو جاتی ہیں ابراہیم بن عدم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نہیں مجھے میری اپنی سوئی چاہیے تو پھر ایک چھوٹی سی مچھلی وہی سوئی لے کر حاضر خدمت ہوتی ہے ابراہیم بن عدم پھر ان لوگوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ دیکھو میری وہ حکومت تھی ایک یہ حکومت ہے یہ حکومت اچھی ہے یا وہ حکومت اچھی تھی تو پھر جو ہے وہ لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام علیہ مردوان کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جب توبہ نصیب ہو جاتی ہے اور پھر عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرماتا ہے خود میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ معصوم ہے معصوم کہ جن سے گناہ کا تصور بھی نہیں معصوم ہے اس کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن میں ستر ستر مرتبہ اور ایک روایت کے مطابق سو سو مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے رابیہ بسری رضی اللہ تعالیٰ خشیتِ الٰہی ان پر ایسی تاری ہوتی ایسی تاری ہوتی کہ انہیں دنیا کی خبر نہ ہوتی اور بھی کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کا جو ہے وہ اللہ کی رحمت پر دھیان ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے وہ مانگ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر کرم فرما دیتا ہے اور ہمیں ہم اپنے حال پر ذرا نظر گزاریں یہ تو ان اکابرین کی باتیں تھیں ہم اللہ تعالیٰ کی رحم پر دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا کرم کیا ہے آج ہمارے گناہوں کے سبب ہم پر عذاب مسلط کر دینا چاہیے مگر نہیں اللہ تعالیٰ اس کے باوجود ہم پر رحم اور کرم کیے ہوئے ہیں ہم اپنے حال کو دیکھیں ہم اپنا اعتصاب کریں کہ دن میں کئی کئی گناہ کر لیتے ہیں روزہ دار ہونے کے باوجود بھی ہم سے ایسے ایسے ناس عزد ہو جاتے ہیں جنہیں ہمیں علم نہیں ہوتا غیبت کرنا یہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں اور کیا ہمارے مو سے غیبت نکل رہی ہے کیا ہمارے مو سے جھوٹ نکل رہا ہے اور یہ بھی جاننا چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ بات ہمارے لیے چھوٹی ہے یہ ہمارے لیے بڑی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سے محفوظ رکھے اور ایسے سسٹم نے اور جھوٹ چغلی غیبت کبھی کسی سے بات کرنی ہے تو اب ظاہر سے بات ہے فون پر بات کرنے والا سامنے موجود نہیں ہے تو اسے جھوٹ کہہ دیا اسے یہ معاملہ کر دیا کہ نہیں میں اس وقت اس مشکل میں ہوں میں یہ معاملے میں ہوں اور اپنے آپ پر غور کریں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ کتنے گناہ ہم دن بر میں کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان غلطیوں سے ان گناہوں سے ہمیں محفوظ فرمائے انشاءاللہ اندہ دروس جو ہے وہ انہی غلطیاں اور انہی کتائیوں پر مشتمل ہوں گے کہ جس میں بالخصوص زبان کی غلطیاں اور زبان کی لغزشیں شامل ہوں گی اللہ تعالیٰ کہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ کے فرمان ہم سنیں گے کہ جنہوں نے زبان کی غلطیاں اور کتائیوں سے متعلق کیا کیا وعیدہ بتائیں ہیں اور پھر بزرگوں کے فرمان کے مطابق ہم ان پر عمل کریں گے کہ ان سے بچنے کا کیا طریقے کار ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ پر چلنے والا بنائے خوب خوب اپنی عبادت کرنے والا بنائے آمین بجاہ سید المسلیم